موسیقی کمٹا تعلقی کے برگی میں گیس ٹینکر پلٹنے کا حادثہ عام حادثوں سے مختلف تھا اس واقعے میں ایک طرف جہاں بربادی کی نئی داستان رقم کی وہیں گیس شانہے کے متاثرین کو بھی بری طرح خوف و حراس میں مبتلا کیا ٹینکر پلٹنے کے بعد گیس کا رساؤ شاید اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا جائے حادثے سے دو سو میٹر دور ایک مکان میں واقعے سے بے خبر لوگوں کے گھر میں گیس کا چولہ جلانا خطرناک تھا پل بھر میں پورے علاقے کے کئی مکانات گیس سرنڈر سے ہونے والے دھماکی کی زت میں آئے اور برگی تعلقے میں چھوٹے چھوٹے مکانات کھندر میں تبدیل ہو گئے اس حادثے میں اب تک کل چھے افراد نے اپنی جانے گوائی ہیں ان میں سے پانچ کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی منیپل ہاؤسپٹل کے انتہائی نگہ داشت والی یونٹ میں موت و حیات کی کشم کشم ہے متاثرین حکومت کی جانب سے عدم توجہی پر بے بسی کے آنسو بہا رہے ہیں تباہی کا یہ عالم ہے کہ پینے کے پانی کے کومے بھی اس گیس دھماکے سے ہونے والی آلودگی کا شکار ہوئے ہیں متاثرین کا الزام ہے کہ سرکار کی طرف سے اب تک کوئی مدد ان تک نہیں پہنچ بائی ہے یہ ایک خاتون کا مکان ہے اس حادثے میں یہ مکان اس قدر برباد ہوا ہے کہ گھر کی تمام اشیاء جل کر راکھ ہونے کے بعد اس خاتون کی ایک اگلوتی بھی شدت غم سے نڈھال ہے حادثے کی شدت سے اس کے ذہن و دماغ پر برے اثرات پیوست ہوئے ہیں مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چلت از چلت متاثرین کو انصاف دلائے اگر حکام کی جانب سے بے روخی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر وہ مزید احتجاج کریں گے جب ہی ایکسیدنٹ ہوا نا اس کے بعد ادھیکاری لوگ تو آیا ہے باقی سرکار کا منتری سرکار کا جمہداری پرسن کوئی نہیں آیا ہے یہ بہت بڑا ڈیساسٹر ہے یہ کھرناڑکے میں بھی بہت بڑا ڈیساسٹر ہے موکی منتری اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہے ہمارا ابھی ڈیمانڈ ہے ایمیڈیٹ اس کو کمپنجیشن دینے کام کل ملا کر سارا منظر دھوہ دھوہ ہے جل کر راک ہوئی گھرے لو اشیا برباد ہوئے درو دیوار بکھرے ہوئے سازو سامان اجڑے ہوئے مکانات اور مرچھائے ہوئے چہرے کچھ اور ہی منظر بیان کر رہے ہیں مرنے والوں کے رشداروں کا حال برا ہے اور ان کے آنسو تھمتے نظر نہیں آ رہے ہیں گیس کی آگ میں جلی ان کے رشداروں کی لاشیں جب شمشان گھاٹ لے جائی گئی تو ان کے چاہنے والوں کی دل خراش چیخیں درد و کرب کے غم مازی کرتی نظر آئیں اجڑے ہوئے مکانوں کی داستان بیان کرنے والے علاقے کے مکین اہل خیر کے تاؤن کے منتظر ہیں کہ کب کوئی انہیں اس مصیبت سے نچات دلائے بیورو ریپورٹ ساہیل آنلین نیوز بیورو ریپورٹ ساہیل آنلین نیوز